حدبندی کومیشن کے انیشل ڈراف ریپورٹ کے بعد جمہو کشمیر میں سیاسی جماعتوں کا رائد عمل سامنے آیا جہاں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو لگتار تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہی اب جمہو کشمیر میں وزیر داخلہ امید شاکہ انتخابات کو لے کر بیان کے بعد اب سیاسی حلچل بھی شروع ہوئی ہے جہاں چناب کھتے کا اور پیر پنچال علاقے کا اب سیاسی جماعتیں دورہ کر کے اب جمہو پہنچی ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہے اپنی پ جس طرح سے حدبندی کومیشن کا جو انیشل ڈراف ریپورٹ ہوا سیاسی سرگرمیہ شروع ہوئی اس کے بعد پھر سے ایک بار جمہو کشمیر میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ انتخابی مایدان جو ہے وہ مرکز نے تیار کر کے رکھا ہے اور اب جمہو کشمیر میں انتخابات جلد منقض کرائے جائیں گے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں امید شاکہ اس بیان کو دیکھئے ہوم مینسٹر صاحب کا یہ بیان جس وقت آیا تو اس میں ایک چیز تو کلیر ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ بارت کی سرکار نے یہ تیئے کیا ہے کہ یہاں جو لوگ محروم رکھے گئے ہیں چار سال سے بنیادی حقوق سے جو دیموکرسی گراس رو دیموکرسی تو لگا تو ایسا ہی کہ شاید سیریسنس ہے لیکن تب دیکھئے گا جب ہوگا کیونکہ بہت بار پہلے بھی ایسا کہا گیا اور ابھی بھی کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ کل یا پرسو یا دو مہینے بعد یہ تو ابھی ایک فکرہ چھوڑا گیا ہے اب اس فکرے کو حقیقت کب بنے گا تب دیکھیں گے خیالات کے اس جنگ میں آپ کو کیا امید ہے لوگوں سے پی اے جی ڈی بھی ووٹ مانگ رہا ہے آرٹیکل 370 کو ریسٹور کرنے کے لیے ان کا منشور اور بیسک فوکس اس بار انتخابی من مہم میں ان کا یہی رہنے والا ہے دیکھئے میں بتاؤں گا پی اے جی ڈی ہو باجپا ہو نیشنل کانفرنس الگ ہو پی ڈی پی الگ ہو کانگریس ہو یہ سب لوگ وہ ہیں یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر جو آج کا جمہو کشمیر ہے اس کی اگر یہ حالت بیزار ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے ان سب جماعتوں نے یہاں اقتدار کیا کٹھے چلایا ہے یا الگ الگ چلایا ہے آپ دیکھئے چار سال سے بی جی پی اقتدار میں ہے اس سے پہلے بی جی پی پی اقتدار میں تھی اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کانگریس اقتدار میں تھی پی ڈی پی کانگریس اقتدار میں پی پی بی جی پی نیشنل کانفرنس اقتدار میں تھی تو حال تو انہوں نے برائی ہمارا کیا ہے تو یہ کس نام پہ کس بات پہ کس پرفارمنس پہ لوگوں نے پاس جائیں گے جو پی ایجڈی کا ایجنڈا ہے کہاں پہ آپ کو اعتراض ہے ان کے اس ایجنڈے پہ کون اعتراض کرتا ہے پی ایجڈی کے ایجنڈا سے مجھے نہیں لگتا جمع کشمیر کے لوگ ان کے ایجنڈا سے کوئی اعتراض کرتے ہیں پھر کیوں آپ ایک بینر کے نیچے نہیں آ رہے سنیں ایجنڈا کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ کیا ان کی ذاتی معروض ہے ذاتی جہداد ہے جمع کشمیر کہ وہ کوئی ایجنڈا یہ تو لوگوں کا ایجنڈا ہے لوگوں کا تین سو سا ترچن گیا ہے لوگوں کا پی ایجڈی کا نہیں ہے اور وہ کون ہوتے ہیں وہ کیا یہ الیکشن میں حصہ لے کے یا نال حصہ لے کے وہ واپس دلا سکتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ دے سکتی ہے اللہ کرے سپریم کورٹ دے دے تو لوگوں کو دھوکھا ہے سنیے سنیے آپ جیسے لوگ بھی اس دھوکے میں پھاس رہے ہیں یہ تو لوگوں کو دھوکہ ہم تو کہتے ہیں کیا آلتہ بخاری پی ایجڈی کے سامنے بات اٹھا کر پی ایجڈی ہے کون اس کا دیکھئے اس کا حقدار ہر جمع کشمیر کا واسی ہے اتنا ہی جتنا کوئی نیشنل کانفرنس میں بیٹھا ہوا یا کانگریس میں بیٹھا ہوا یا بی جے پی میں بیٹھا ہوا چار سال پہلے جس وقت یہ ہٹا تھا آپ سروے کرو نبے پرسنٹ لوگ اس کے خلاف انتخابات میں اپنی پارٹی کا انتخابی منشور جو ہوگا اس میں آرٹیکل تھری سیونٹی جو خصوصی تشکر جمع کشمیر کا تھا آپ کو میں بتا دوں جمع کشمیر اپنی پارٹی سچ کی سیاست کرتی ہے اور سچ یہ ہے کوئی بھی جماعت اس کو واپس نہیں لا سکتی ہے انتخابات میں حصہ لے کے یا نہ لے کے یہ سپریم کورٹ تک ہے یا پارلیمنٹ تک ہے کوئی دباؤ نہیں بڑھے گا جمع کشمیر کا کوئی دباؤ نہیں پانچ میمبر سے کوئی دباؤ نہیں بڑھتا ہے تو کیا آپ کو امیدیں نہیں ہے ہمیں عدالت سے کیوں نہیں ہنڈر پرسنٹ عدالت میں اگر واپسی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوگی what makes you believe what makes you believe there is no reason why not ہر ایک دیکھئے جو بھی سائل عدالت میں اپنا کیس لے جاتا ہے آخری دن تک اس کو امید ہوتی ہے کہ عدالت انصاف کرے گی چونکہ انصاف کا سب سے بڑا مندر سپریم کورٹ ہے مجھے نہیں لگتا ہے جمع کشمیر کے لوگوں کو کوئی شک ہونا چاہے گی باقی یہ دوخہ ہے کہ کوئی الیکشن روڑ بنانے کے لیے ہے الیکشن ایک ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے ہے الیکشن سکول بنانے کے لیے ہے الیکشن نلکہ دینے کے لیے ہے الیکشن کرتان اس لیے نہیں ہے یہ دوخہ ہے اور ہمیشہ سے ہمیں یہ سنتالی سے ایسی دوخے دیئے کبھی یہاں انہوں نے کہا مہجرہ شماری کبھی بولا آٹانومی کبھی بولا سیلف رول کبھی بولا یہاں والوں نے کہ اب تو جمعو کا چیف نہیں آیا بولا نبی آزاد صاحب رہے کیا کیا آج تو پوری سرکار ہی جمعو والے چلا رہے ہیں بی جی پی تو کشمیر میں ہے ہی نہیں یہیں کیا کیا جمعو آسیوں سے پوچھو باہر نکلو جمعو آسیوں سے پوچھو اس لیے یہ دوخہ ہے ہم دوخہ نہیں دیتے ہیں سیاست کے باوجود تعمیر و ترقی کی بھی بات ہو رہی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نیو ایکسائز پالسی جو ہے شراب کی مزید دکانیں کھولی جاری ہے جمعو کشمیر میں اس سے دیروزگاری کا خاتمہ ہوگا اب ہمیں اتنا ہی دیکھنا ہے اب بی جی پی جب آئے گی وہ کیا کہے گی کہ تبی میں ہم شراب ہی چلائیں گے پانی کی بدلے یہ دیکھنے والی بات ہے نا اب تو ایسے ایسے بھی سیاسی جماعتی یہی کہیں گی ہے نا دیکھئے ہمارے بچے فریسٹریٹ اتنے ہیں ڈنڈے آ برسا رہے ہیں ان پر چار سال پہلے جو پوچھ نکلے تھے وہ کینسل کر رہے ہیں تو کتنا فریسٹریٹ کرو گے ان بچوں کو پھر تو یہی بچے اسی لئے مجبور ہو جاتے ہیں بندوق اٹھانے کو یا ڈرگز کھانے کو یہ تو پرموٹ بغاری صاحب جمعہ کشمیر کے خصوصی آئینی کی حصیت کے جو خاتمہ ہوا اس کے باوجود آپ کی سیاسی منشور میں کیا رہ سکتا ہے انتخابی منشور میں دیکھیں ہماری تو سیاسی منشور میں پہلا ہی ہے یہ کہ ہم اپنی ریاست کی آئیڈنٹی واپس لائیں گے یو ٹی سے اس کو ریاست کا درجہ واپس لائیں گے نمبر ایک نمبر دو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں کی نوکریہ ہیں اور یہاں کی زمینیں ہیں اور یہاں کی مادنیات یہاں کی وسائل حق ہے جمعہ کشمیر کے واسیوں کا اور جمعہ کشمیر کے واسیوں کے لئے مقصود رہے ہیں سیکیورٹی بھی کم کی جاری ہے اب جو سابق وزیر ہے کچھ پولٹیکل پارٹیز کا مادنہ ہے کہ خصوصاً ان کے جو پی ایس اوز ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم کیے جاری ہے دیکھیں سیکیورٹی پہ کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہے جو تھریڈ پرسپشن ہے ہر ایک کو ملنی چاہے یہ کوئی کسی کے لئے کوئی انعام نہیں ہوتا ہے یہ ضرورت ہے ورنہ یہ بہت درشن ہی ہوتی ہے جس کو جو تھریڈ پرسپشن ہے اس حساب سے سیکیورٹی ملنی چاہے اور اس میں کوئی بیدباؤ نہیں ہونا چاہے بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے صدر علتہ بخاری جنہوں نے امید ظاہر کی کہ ملک کا سب سے بڑا کوٹ یعنی سپریم کوٹ وہاں پہ آرٹیکل تھری سیونٹی بحل ہونے کی انہیں امیدیں ہے وہی انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں آرٹیکل تھری سیونٹی کے باوجود بھی کچھ سیاسی مسائل ہے جو ان کے انتخابی منشور میں شامے رہیں گے ایٹی بارت اور دکھ کے لیے جمہو سے میں محمد اشرف